اسلام علیکم ویڈیو اسی جواد ویڈیو ایک اور 2023 کی فیڈل بورڈ کی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کریں گے جو فیڈل بورڈ نے پریکٹیکل اگزامینیشن کے ریلیٹڈ اپنی نوٹیفکیشن ریلیز کر دی ہے جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی بچے پریشان ہو جائیں گے آپ لوگوں کی آسانی کے بجائے آپ لوگ کو تھوڑا فیڈل بورڈ نے ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ فیصلہ جو ہوا ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لو یہاں پہ اسی طرح کی میں فیڈل بورڈ ریلیٹڈ الریڈی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور رامنگ وغیرہ فیڈل بورڈ اور اس طرح کی ایجوکیشنل ٹائپ زیادہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو فیڈل بورڈ کی ڈیر سری ویڈیوز ملیں گی جن میں کافی کچھ فیڈل بورڈ کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گی کلاس نائن کلاس ٹین فرسٹ یا سیکنڈ یئر کے امپورٹنٹ کوسچن اور یہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا اگر آپ نیچے آ جاؤ تو ادر وائز آپ یہاں پہ سمپلی پلیلیس کے سیکشن میں جا کے اپنی پلیلیس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ فیڈل بورڈ نے جو چینجنگ کی ہے یہاں پہ دیکھو پلیلیس میں آ کے اپنی کلاس کی پلیلیس دیکھ سکتے ہو فیڈل بورڈ نے جو حال ہی میں نوٹفکیشن ریلیس کی ہے اس نے بچوں کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دی ہے جو کہ پچیس جنوری کو ہی انہوں نے فیصلہ کی ہے ایک اور اٹل فیصلہ جو انہوں نے لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں انہوں نے پاسنگ پرسنٹیج کو 33 سے بڑھا گے 40 کیا تھا ساتھ میں انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے نوٹفائی کیا سب بچوں کو کہ آپ کے آپ کیا ہوں گے سیپریڈ پریکٹیکل اگزامینیشن ہوں گے انسٹیڈ آف کمپوزیٹ ایس ایس سی اور ایچ ایس سی لیول پہ جو آپ کے میٹرک میں آپ کے ایک ساتھ پریکٹیکلز ہوتے تھے اور ایف ایس سی میں یعنی کہ ٹویلو کلاس میں ٹینٹھ کلاس اور ٹویلو کلاس میں آپ کے پریکٹیکل اگزام ہوتے تھے اب فیڈرل بورڈ نے اس رول کو ختم کرتے ہوئے نائن میں آپ کے الگ پریکٹیکل ہوں گے ٹینٹھ کے پریکٹیکل آپ کو ٹین میں الگ سے دینے پڑیں گے فرسٹ یئر کے پریکٹیکل آپ کو فرسٹ یئر میں الگ سے دینے پڑیں گے اور سیکنڈ یئر کے پریکٹیکل آپ کو سیکنڈ یئر میں دینے پڑیں گے پہلے مطلب آپ کو دو پریکٹیکل اقزام دینے پڑتے تھے اب آپ کو چار دینے پڑیں گے یہ اس سال کے بچوں کے لیے نہیں ہے یہ اگلے سال سے امپلیمنٹ ہوگا دو ہزار چوبیس سے اس سال کے بچوں کو جو میٹرک کے بچے ہیں ان کو ریایت مل جائے گی لیکن دو ہزار چوبیس سے یہ کیا ہوگا کام شروع ہو جائے گا دو ہزار چوبیس میں جو نائن کلاس ہوگی وہ نائن کے پریکٹیکل دے گی ٹین ٹین کے پریکٹیکل فرسٹ یئر میں وہ فرسٹ یئر کے پریکٹیکل دیں گے اور سیکنڈ یئر میں سیکنڈ یئر کے جو ابھی بچے ایٹ میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو پرپیر کریں اپنی پریکٹیکل کاپیز آپ نے وقت پہ آپ بنانی ہے نائنٹھ میں نائنٹھ کے پریکٹیکل کریں فرسٹ یئر میں فرسٹ یئر کے اور اسی طرح جو بچے ابھی میٹرک کا امتحان دیں گے وہ فرسٹ یئر میں جائیں گے تو دو در چوبیس آ جائے گا تو آپ لوگوں نے بھی فرسٹ یئر میں فرسٹ یئر کی پریکٹیل کاپی ساتھ ساتھ بنانی ہے اس کو سمجھنا ہے جتنے بھی فرسٹ یئر کے پریکٹیکل کا پورشن تھا وہ اس کا امتحان اب فرسٹ یئر میں لیا جائے گا اور جو سیکنڈ یئر والا پورشن تھا اس کا امتحان سیکنڈ یئر میں لیا جائے گا تو یہ آپ لوگ کے لئے بہت ہی افسوسناک نیوز ہے کافی بچوں کو اس سے بڑھا ہوگا کیونکہ definitely at the end of the day 9-10 کے پریکٹیکل آسان تھے دینا چیٹنگ وغیرہ ہوتی تھی سب کچھ چلتا تھا لیکن اب یہاں پہ جو فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے بھی جو بچے ہیں ان کو سٹیڈی لوڈ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا already SLO's نے ان کی مشکلات میں chemistry physics بائیو میں اضافہ ہی کر دی ہے باقی انگلی شردو میں تو چلو آسانی ہوئی ہے لیکن یہ آپ لوگ کے لئے کام tough ہوتا جا رہا ہے دن بے دن ابھی competition بڑھتا جا رہا ہے آپ نے صحیح تیاری کرنی ہے اور اپنے practicals کو فوکس کرنا ہے حالی میں یہ بھی امید ہے کہ federal board میں جو practical کی invigilation ہے وہ بھی بہت زیادہ سخت ہوگی اور آپ کو جب تک صحیح کچھ آئے کا نہیں تو practical میں آپ کو full number نہیں ملیں گے ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھنا اللہ حافظ تے کیر